پاکستان شوبیچ انڈریجی کے سینئر فنکار جو ایک اکیڈمی بلکہ ادھاکاری میں یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں جو نہ صرف پاکستان فلموں یا ڈراموں بلکہ ہالی ووڈ میں بھی کام کیا بہت ہی عالی پائی کے ورسٹائل فنکار جنہوں نے ادھاکاری کی مراج کو فتح کیا ہر کردار کو خود پر تاری کر کے اس کو عمر کر دینے کی صلاحیت اور دیکھنے والوں کو اپنے کردار میں ڈباؤ کر رولا دینے کے فن سے مالا مال اس فنکار کا کوئی ثانی نہیں جی ہاں ہم بات کریں خیام سردی صاحب کے بارے میں خیام سردی کی ادھاکاری سے تو ابہ خوبی واقف ہیں لیکن ان کی ذاتی زندگی کے متعلق شاید زیادہ لوگ نہ جانتے ہوں خیام سردی صاحب کا شمار پاکستان شو بیج انڈرسٹی کے عالی تلیمی آفتہ فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے امریکہ سے تلیم حاصل کی اور پھر اپنے ملک پاکستان واپس آ کر شو بیج انڈرسٹی سے وابستہ ہوئے اور ایسے ایسے کردار کیے جو ان کی شخصیت سے بلکل مختلف تھے برسگیر کے مشہور فلمی گھرانے سے تعلق تھا خیام سردی اکیس جون انیس سوٹالیس کو بھارت کے شہر بمبئی میں پیدا ہوئے والد کا نام زیاد سردی جو مشہور فلم ڈریکٹر اور پرڈیوسر تھے جبکہ والدہ زہرہ گزنوی جو ایک رائٹر تھی یہ ایک معزز پڑا لکھا گھلانا تھا کہ ہمیں پاکستان کے چند سالوں بعد ہجرت کر کے پاکستان آئے اور یہاں آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی خیام کے نانا رفیق گزنوی جو کہ مشہور موسکار تھے برسگیر میں پہلی بار بننے والی فلم ہی رانجہ میں رانجہ کا کردار نبھایا تھا یعنی یہ خاندان برسگیر کا مشہور مقبول خاندان تھا اس کے علاوہ صاحب کا پاکستانی سنگر اور ادھکارہ سلمہ آگا ان کی خالازات بہن ہے خیام سردی صاحب کی پدائش کے بعد یہ گھرانہ پاکستان آیا اور کراچی میں رہائش اختیار کی لیکن بعد میں لاہور موو ہو گیا خیام سردی صاحب کے والد ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن خیام سردی کے خون میں ادھکاری تھی جس وجہ سے ادھکاری کی جارمز جہان تھا لیکن زیادہ توجہ اپنی پڑھائی پر دی کراچی میں اتدائی تلیم حاصل کی گریجویشن کے بعد عالی تلیم کے لیے امریکہ چلے گئے ایک لمبا عرصہ امریکہ میں مقیم رہے وہاں سے سائن میٹو گرافی کا کورس بھی کیا اس کے علاوہ انگلیش لٹریچر اور فائن آرس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی خیام سردی صاحب ایک لمبا عرصہ امریکہ میں مقیم رہے پھر انیس سو ستر میں جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہاپس پاکستان آئے اور یہاں رہنا شروع کر دیا پاکستانی شوپس انڈرسی میں اس طور میں خیام سردی کا شمار پاکستان کے چند عالی تلیمی آفتہ نوجوان ادھکاروں میں ہوتا تھا لیکن اپنی پڑھائی اور سٹیٹرز کے بالکل اُلٹ اپنے کیریجر کا آگاز صفر سے کیا یعنی اوپنے تیٹر میں سٹیج پلے سے کیریجر کی شروعات کی مگر خود کی فن کرانا صلاحیتوں کے بدولت بہت جلد مقبولیت اور شورت حاصل کر لی خیام سردی جو کہ پڑھا لکھا موڈرن نوجوان تھا لیکن انہوں نے ہمیشہ چیلنجنگ کریکٹر کا انتخاب کیا اس کے علاوہ خیام سردی اپنے دور کے خوبروں نوجوان ادھکار تھے ہاں لڑکی ان کو دیکھ کر دیوانی ہو جاتی لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے کام پر دھیان دیا ٹی وی سکرین کے پیچھے خیام سردی زیادہ تر مغربی لباس اور بول چال میں زیادہ تر انگلش کا استعمال کرتے تھے کیونکہ حقیقت میں ان کو اردو بولنی نہیں آتی تھی اپنے ابتدائی دور میں وہ اردو کو رومن میں لکھ کر اپنے ڈائیلوگ یاد کرتے اور پھر بولا کرتے لیکن آفرین ہے آج تک کبھی کوئی یہ محسوس نہیں کر سکا کہ خیام سردی صاحب کی زبان اردو نہیں کبال کا تلفز بہت امدہ ادائیگی جس کی بھی مثال نہیں ملتی تھیٹر سٹیج کرتے ہوئے آپ کی ملاقات یاور حیات خان سے ہو گئی انہوں نے آپ کے اندر ٹیلنٹ کو پہچانا اور اس نگینے کو اس کا اصل مقام دینے کا فیصلہ کیا تھیٹر کے بعد ٹی وی کی جانب رکھیا پہلے ڈرامے کا نام تھا ایک تھی مینا یہاں سے اپنے کیریر کی شروعات کی ڈرامہ سیلس سورج کے ساتھ ساتھ جو 1988 میں ریلیز ہوا وجہ شہرت یہی ڈرامہ بنا جس میں خیام سردی کی موچی کی کردار میں نظر آئے اس کردار کو ایسا نبھایا کے عمر کر دیا موچی کی کردار میں جس طرح ڈرامہ کی ادائیگی کرتے جس کو دیکھ کر ہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ نجمان لڑکا امریکہ کا پڑھا لکھا انگلش بولنے والا بابو جس کو اردو بولنی نہیں آتی اس کردار میں شروع تحاصل ہوئی اور یہاں سے اروج کے دور کا آغاز ہوا نامن لگار اشفاق احمد کا تحریر قدر ڈرامہ منچلے کا سودا اس میں بھی لا جواب اداکاری کی جس میں خیام سردی سمیت فردوش جمال عجب گل محمد قوی عارفہ صدیقی انعام خان اور اسمت طاہرہ تھی بڑے سمندر کے سامنے بیٹھا ہوں سمندر مجھ میں سماتا نہیں اور میں گھڑا توڑ کے سمندر میں شامل ہو نہیں سکتا ڈرامہ سلیم منچلے کا سودا اشفاق احمد کی تخلیق تھی انہوں نے اس موضوع ڈرامائی کتاب لکھی اور پھر اس پر پکسان ٹیلویزن نے ڈرامہ بنایا اس ڈرامے کے ہدایت کاری راشد ڈار نے دی یہ ڈرامہ سوفیانہ فلسفوں اور خیالات پر مبنی تھا جس میں ایک روحانی اور پر اسرار کردار جو کبھی خاک روب کبھی موچی کے روب میں نظر آتا اور مرکزی کردار ارشاد کو اس کے دل میں اٹھنے والے سوالات کے جواب ملتے اس ڈرامے میں پر اسرار کردار فردوس جمال جبکہ دوسرا مرکزی کردار خیام سردی صاحب کا تھا جو کہ ایک پریشان اور حقائقی تلاش میں بھٹکنے والا انسان ہوتا ہے یہ ڈرامہ سلح 1997 کو پی ٹی وی پر نشر ہوا جس کو سوفیانہ اور تصور پر یقین رکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد نے پسند کیا نوے کی دہائی کا ایک مشہور و مقبول ڈرامہ انگار وادی جس میں مولوی مشتاق کے روح میں جلوہ گر ہوئے جو کشمیریوں پر بھارت کے مظالم اور کشمیریوں کے لیے مجاہدین یعنی فریڈم فائٹر کو دکھایا گیا کشمیر کے موضوع پر بننے والا پاکستان ہسٹری بے یہ پہلا ڈرامہ تھا اس ڈرامے میں بھی خیام سردی نے لازوال کردانی بھایا جس کو بہت پسند کیا گیا خیام سردی صاحب صرف ایک اچھے ادھکاری نہیں بلکہ اس سے بھی اچھے اور شریف نفس انسان تھے جو ہر قسم کے عیب سے پاک فن سے محبت کرنے والے انسان تھے اگر بات کی جائے خیام سردی صاحب کے چند مشہور ڈراموں کی تو ان کے نام ہے کسی کو مان لیا اپنا ڈیڈ پارسا مجھے ہے حکم ازا داستان دہلیس لازوال ریزا ریزا سورج کے ساتھ ساتھ گریب شہر حرفن مولا ستم مٹھی بر مٹی قلام گردش خواب ازاد خیام سردی صاحب نے چند فلموں میں بھی کام کیا جن میں ایک ہالی وڈ فلم جو قائد عظم کی زندگی پر بننے والی ڈاکومنٹری فلم تھی جس کا نام تھا جنا اس کے علاوہ فلم قربان فلم بول اور دی بلاوڈ اوف حسین بھی شامل ہے خیام سردی صاحب کو ان کی فن کرانا صلاحیتوں کے اطراف میں انیس سو کنوے میں صدر پاکستان کی جانب سے پرائیڈ و پرفارمنس کے ایوارڈ سے نواز آ گیا اگر بات کی جائے خیام سردی صاحب کی ازواجی زندگی کے بارے میں تو انہوں نے پہلی شادی ادھاکارہ اتیا شرف سے کی جسے ایک بیٹی پیدا ہوئی جبکہ دوسری شادی فلم اور ٹی وی کے مشہور ادھاکارہ سائکہ سے کی جس میں سے ماشالہ تین بیٹیاں پیدا ہوئیں خیام سردی صاحب کی ماشالہ چار بیٹیاں ہیں مگر بیٹا کوئی بھی نہیں ڈرامر سلے انوکھا لارلہ جو دوہزار گیارہ میں ریلیس ہوا اس کی شیوٹنگ میں مصروف تھے تین فروری دوہزار گیارہ کی راہ جب شیوٹنگ سے واپس گھر پہنچے تو گھر پہنچتے ہی ان کو اچانک دل میں تکلیم محسوس ہوئی یعنی دل کا دورہ پڑا جس پر فوری ہسپٹل لے جائے گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئے اور یوں پاکستان کا ایک بہت بڑا فنکار چالی سالہ شاندار کیریج گزار کر اچانک اس دنیا سے رقصت ہو گیا سوگواران میں دو بیویاں اور چار بیٹیاں چھوڑی آپ کی نمازے جنازہ چار فروری دوہزار گیارہ کو لاہور ڈیفنس ڈی بلوک میں ادا کی گئی اور مقامی قبرستان میں سپردخہ کر دیا گیا آپ کی نمازے جنازہ میں بہت بڑی تعداد میں ساتھی فنکاروں نے شرکت کی تمام لوگوں کا کہنا تھا کہ خیام سردی صاحب نہ صرف ایک آلہ پائے کے فنکار تھے بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بہت ہی نفیس اور اچھے انسان تھے آپ کے اس دنیا سے اچاندار رقصت ہو جانے کے بعد جو پاکستانی شعبش انڈرسی میں خلاب پیدا ہوا وہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا اور آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ خلاص پڑھ کر مرہوم خیام سردی صاحب کی روح کو لازمی اصال اصواب کر دیں اللہ پاک آپ کے تمام گناہ معاف اور آپ کو جنت الی فردوس میں عالی مقام نصیب فرمائے آمی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اس کو فوری سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیا کہ بیل آپشن کو پریس کرنا مت پھولیے گا اگر آپ پاکستان کے لیجنڈ فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرس بیگرافی اور فیمس پرسنیلٹیز کے نام سے پلیلیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلک کر کے آپ لیجنڈ فنکاروں کے متعلق جان سکتے ہیں وہاں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی ملتے ہیں بہت جلد ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ